موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام فیکٹ فائنڈنگ کے ساتھ میں ہوں ساجد عمرگل آپ میرا شو دیکھتے ہیں اے پی پی نیوز پر ہمیشہ کی طرح ایک نیا موضوع ایک نئی شخصیت جس کے ساتھ ہماری بات چیت ہوگی آج میرے بہت ہی خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر ہائنز ورنر ویسلر جرمن ہیں بائی نیشنالیٹی مگر سویڈن میں اپسالہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں پروفیسر آف انڈالوجی اور ناظرین آپ جانتے ہیں انڈالوجی بہت ہی دلچسپ ایک موضوع ہے یہ ہمارا جو برسکیر ہے ہمارا کانٹیننٹ ہے اس کے حوالے سے اس کا کلچر اس کی زبانیں اس کی تاریخ اس کا لٹریچر بہت ساری ایسی چیزیں جن پر عبور حاصل ہے ڈاکٹر ہائنز کو آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے بائی سانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر کی خصوصی خواہش پر کاوش پر اس میں ڈاکٹر نبیلہ رحمان چیئر پرسن پنجابی ڈپارٹمنٹ بھی اس کاوش میں شامل تھی ڈاکٹر ہائنز آج کل یہاں ہے اور اولڈ کیمپس میں ارنٹل کالج میں وہ وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر ان کے ساتھ بھی وہ انوالف ہیں لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں اس وقت میں میں ان کے ساتھ معجود ہوں ڈاکٹر ہائنز ویری وارم ویلکم ٹو پاکستان پر سب سے پہلے مجھے یہ کہنا میں اس طرح سے خاص نہیں ہے جس طرح سے آپ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی خاصیت ہے کہ میں اردو بول دیتا ہوں میں چاہوں یا نہ چاہوں میں ایک مثال ہوں کہ اردو سیکھی جا سکتے ہیں ہم گوری لوگوں سے میں نے اردو غیر ملک زبان کی طور پر سیکھ لی گریٹ گریٹ میں نے آپ سے یہی سے اصل میں آغاز کرنا ہے اس کے علاوہ میں خاص نہیں ہوں نہیں دیکھئے استاد بہت خاص ہوتا ہے اس لیے کہ استاد قوموں کے مستقبل کو سوارنے کے ذمہ داری ادا کرنا میں ہمیشہ کہتے ہیں چھوٹے لوگ ہیں ہم کوئی تمیز نہیں ارے نہیں ایک کتن نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں آپ بہت قابل قدر ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ آپ ایک غیر ملکی ایک جرمن ہیں بائی نیشنالیٹی آپ نے سویڈن میں انٹرنیشنلی آپ نے بہت سی جگہوں پر وقت گزارا ہے آپ کے پاس بہت سے تجربات ہیں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو ان کے علمیں نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ایسی خاصیتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بات چیت ہو اور یہ بڑی دلچسپ ہے ہمارے لیے بہت فیسینیٹنگ ہے میرے دیکھنے والوں کے لیے بھی لازمی تو ڈاک صاحب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ فرمائیے جرمن ہوتے ہوئے اردو سیکھنے کا یا انڈالوجی کی طرف آپ کیسے آپ نے شوق ہوا آپ کو ہاں ہمارے پورکوں میں کوئی نہیں ہیں جو ادھر جنوبی ایشیا سے آئے ہو بس میں سکول جب میں سکول میں تھا اس وقت میں نے ایک جرمن نوول پڑھا ہمہنیس صدارت کے نام سے ایک مشہور جرمن نوول ہے اور اس طرح سے میرا دیماء کھلنے لگا کہ میں یہاں کوئی اس دنیا میں ہماری اپنی تحضیب کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جس کے بارے میں میں علم ایک کٹا کرنا چاہوں گا اور اس وقت میری اممہ کو یہ پسند نہیں تھا انہوں نے کہا بعد میں کیا ہوگا تمہارے ساتھ آئندہ تمہارا مستقبل کیسے بن جائے گا اس طرح سے پر میں نے بہت زدی کی اور میں نے یہ کی اور نوکری بھی ملی اور پروفیسر بن گیا مجھے معلوم نہیں کیسے میرے جیسے ناقابل لوگوں کو اس طرح سے ملتا ہے پر ایک بات یہ ہے کہ اب میری اممی ابھی تک اللہ کا شکر ابھی تک ہے خیریت سے ہے کافی بڑی عمر ہیں ان کی پر اب میری اممہ کہتی ہے تم نے ٹھیک کیا تم کو زدی کرنی تھی اس وقت میری کلاف بھی تم نے ٹھیک کیا جو تم کو کرنا تھا تم نے کیا اور اس طرح سے میں بہت خوش ہوں خاص کر جب کہ میری اممہ بھی آج کل دعا دیتی ہے جو میں نے کیا جس کے لئے فیصلہ کیا اب دوسری یہ بات ہے اردو کا معاملہ وہ ہمارے ہاں انڈالوجی آپ نے نام لیا تھا انڈالوجی کا وہ ایک بہت پرانا نام ہے اس وہ انڈیا کا مطلب یعنی انگریزوں کے حکومت سے پہلے بھی اس کا مطلب تھا جو بھی ملک انڈوس ریور سے انڈوس دریاز سے اور بھی مشرق کی اور جو بھی ہے اس کو انڈو ابھی بھی انڈو چائنا کہتے ہیں ابھی تک تو وہی اس سامانے میں وہی نام رکھا گیا تھا آج کل ہمارے شعبے میں یا ہم میرے جیسے لوگوں میں وہ بحث وہ خوب چل رہی ہے کہ آپ کو دوسرا نام اپنے شعبے کو دینا چاہیے جنوبی ایشیا کی جو سٹاڈیز ہیں ساؤتھ ایشن سٹاڈیز کیونکہ وہ زیادہ صحیح ہے کیونکہ انڈیا آج کل اس کا مطلب ہے وہ جو قوم ہے وہ اسی نام سے چلتا ہے وہ ہمارے ہاں پنجابی نیورسٹی میں تو ساؤتھ ایشن سٹاڈیز سینٹر ہے بہت بڑا میں جانتا ہوں بہت رچ ہے وہ میں جانتا ہوں نیو کیمپس میں بہت اچھی جگہ ہیں پر ابھی بھی وہ جو ساؤتھ ایشیا یا جنوبی ایشیا لوگوں کے دماغ میں ابھی تک نہیں بسنے لگا ٹھیک سے ابھی بھی جب میں جنوبی ایشیا کا نام لیتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ انڈونیشیا ہے ملائے ملائے اس کے اندر میں یہ وہاں آپ کے ہاں میں اب ہمارے ہاں کی بات کرتا ہوں بلکہ پر مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں جو ترقی جو چل رہی ہیں شاید بیس سال میں لوگوں کے سمجھ میں یہ آ جائے گی کہ انڈالوجی اور اس نام کو بدلنا ہے اور جنوبی ایشیا سیارہ صحیح ہے اوکی لیکن جب آپ انڈالوجی کہتے ہیں تو میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ہمارا جو برے صغیر ہے سب کانٹیننٹ ہے انڈو پارک تو انڈالوجی جو ہے وہ اس میں صرف انڈیا نہیں ہے اس میں تو انڈو پارک ہے بکاس جب یہ وضع کیا گیا تھا اور نیپال شیلنکا اس میں یہ سارے شامل تھے بہت بڑا گریٹر ایریا تھا تو جو سٹڈی ہے وہ تو ایریاز کے بارے میں ہوتی ہے کنٹریز کی بلکل بارے سریع وہ سرحد کی وہ محتاج نہیں ہے وہ بہت ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے تو آپ نے اردو پھر کہاں سے سیکھی داکھ سار ہماری پڑھائے میں سب سے پہلے میں نے سنسکت سے شروع کی وہ اس وقت جرمنی میں جرمنی میں اچھا آپ کے بچمن میں جرمنی سکول میں نہیں نہیں وہ سنسکت نہیں یعنی جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا بسکر ہمارے کالیج والیج نہیں ہے سسٹم ٹوڑا سالا گے لوگ سکول کے بعد سیدھی یونیورسٹی جاتے ہیں ابھی بھی وہ جو کالیج کا سسٹم ہے وہ انگریزوں کا ہے جیسے میں کبھی ابھی کہتا میں انگریز نہیں ہوں میں جرمن ہوں پر جیسے بھی ہو جو سکول کے بعد جب میں نے زدی کی جب میری اممہ کو پسند نہیں تھا جو میں کرتا تھا اب پسند ہے تو وہ اس وقت میں نے اندولوجی کا وہ جو لیا تھا اور اس وقت وہ وہ معمولی ہوتی تھی کہ ہم سنسکت سے شروع کرتے تھے اس کے بعد ہندی آئی اس کے بعد اردو آئی پھر میں نے ڈیر سال تک فارسی بھی کی ویسے میں بلکل ایک کتے کی طرح کر کے ہر ایک شعبے میں کچھ سیکھنے کے لئے میں نے کوشش کی تجسس ہاں وہی ہے ٹھیک تو بہت کچھ میں نے بہت زیادہ عربی بھی ایک سال تک میں نے کی پر اب اب یاد آتی رہے اپنے سنتا ہوں تو کچھ یاد آتی پر ٹھیک سے ابھی وہ میرے اندر میں نہیں گھس گیا گھس گیا ایک طرح سے جیسے میں نے کہا تھا ابھی بھی محسوس کرتا ہوں جب میں اس کچھ سنتا ہوں میں کچھ حد تک سمجھ لیتا ہوں فارسی کم سے کم پر وہ میرا فیلڈ نہیں بنا بعد میں میں نے سنا آپ زبانوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ پنجابی بھی سمجھ لیتا ہوں کچھ پنجابی سمجھ لیتا ہوں ابھی بولنے میں فلونٹ نہیں ہوئے نہیں نہیں ابھی عادت نہیں ہے پنجابی میں نے زیادہ سننے سے پر میں مجھے معلوم ہے اس کو شاید آنے والے سالوں میں بدلنا ہے جب لوگ مجھ سے پنجابی میں بات کرتے ہیں تو میں زیادہ ارگو میں جواب دیتا ہوں پر ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے میں آنے والے سالوں میں کچھ کروں گا اپنی پنجابی کو آگے پتانے کی اس میں دلچسپی بھی ہونے لگی پچھے سال میں خاص کر جب سے یہاں لاہور میں بہت لوگوں سے ہماری دوستی بنی اور خاص کر پروفیسر نبیلہ رحمان سے اور دوسرے لوگوں سے بھی جو جن کی محبت ہے اپنے دوستوں کی لسٹ میں ڈال لیں گے اپنے دوستوں کی بات کریں گے تو آپ کہے گے کہ ساجد امرگل بھی میرا دوست ہے جیسے ہم چوٹے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کریں گے نہیں آپ بڑے لوگ ہیں ہمارے لیے دیکھئے میں نے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ہماری جو مشرقی تہذیب ہے اور پاکستان اور ایک جو مسلمانوں کا انداز ہے ہمارے ہم مہمان کو میں جانتا ہوں بہت پر اس کو ویٹج دی جاتی ہے اور ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے گھر آیا ہے اور آنے والا اگر آپ جیسا قابل قدر آدمی ہو پروفیسر ہو پڑا لکھا آدمی ہو اس کے پاس بہت سے تجربات ہوں پر جیسے میں نے پہلے کہا آج کل ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں گلوبلیزیشن چلنا پوری طرح سے ہر کوئی زبان سیکھی جا سکتے ہیں لوگ چینی کو تداد میں سیکھ لیتے ہیں ہمارے طالب علمی ہمارے جو شعبہ ہیں اور یہ اچھا بھی ہے اچھا بھی ہے جاپانی سیکھ لیتے ہیں لوگ کوریائی سیکھ لیتے ہیں روسی سیکھ لیتے ہیں اور فرنچ سیکھ لیتے ہیں اردو کیوں نہیں وہ ایک معمولی زبان ہے آپ کب سے اردو بول رہے ہیں یا آپ کی اردو سے شناسائی کب سے ہے کتنے برس بیٹ گئے ویسے کہنا مشکل ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا میں نے سنسکت سے شروع کیا اور سنسکت میں پی ایج دی بھی کی پر اس کے ساتھ میں ہنڈی اردو پڑھتا رہا اور اس کے بعد یعنی پی ایج دی کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں آگے بڑھنا چاہوں گا جدید زبانوں میں خاص کر عدب میں تو کتنا عرصہ ہے اندازن کوئی اندازہ ہے اب تو تیس سال سے زیادہ ہو گئے پر جیسے میں نے کہا تھا ایسا نہیں تھا کہ میں لگا تھا اور اردو کے ساتھ مشروف ہوتا رہا بیچ بیچ میں چھوڑ دیا دوسرا کچھ کیا پر ایسا نہیں کہ میں نے وہ دھاگا کبھی ایسے ہی چلنے لگا وہ دھاگا میری زندگی میں پوری زندگی تک اب تک لگا ہوا ہے اور جیسے میں نے کہا تھا اب تو بہت میری دی چھس پیس کی اور پہلے ایسے ہی ہونے لگی اب تو دوستی ہو گئی ہماری میں آتا رہتا ہوں یہاں اور میں اس دھاگا کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہوں اچھا اب آپ نے کہا کہ آپ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں آج کھا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک استاد کے طور پر اور گلوبلیزیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے اور مختلف زبانوں کی بات ہوئی ہے یہ جو زبانے ہیں یہ آپس میں کمیونکیشن ٹولز ہیں نا لیکن زبانوں کے ذریعے آپ تہذیب بھی ثقافت بھی سماجیات بھی یہ ساری چیزیں یہ جو اور مضامین ہیں اس کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور جب آپ ایک جگہ ایک سے زیادہ باہر جاتے ہیں آتے ہیں میل ملاف ہوتا ہے لوگوں سے ملتے ہیں تو کچھ تاثر بھی بنتا ہے ذہن میں کہ یہ کیا جگہ ہے what would you say about پاکستان ایک بات تو یہ ہے اور یہ قید کے بات کہ پاکستان کی آپ میری بات خراب نہ مانیں میں سیدھے بات کرتا ہوں پاکستان کی جو امیج ہے غیر ملک میں وہ قراب ہیں اچھا اور اس کو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کو بدلنے کیلئے کوشش کرتے ہیں ویسے کبھی کبھی انٹرویوز بھی ہمارے یہاں جورنلس ہم سے پوچھتے ہیں اور میں نا نہیں کہتا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ٹھیک ہے کریں گے فیصلہ کریں گے کپ کریں گے وغیرہ جاکہ لوگ سمجھے کہ پاکستان اگر ہم پچھلی دس سال دیکھیں تو مجھ کے لگتا ہے پاکستان میں ترقی تو یہ بھی دیکھنی ہے ترقی تو ہوئی اور آج کل جو حال ہے وہ دس سال پہلے سے کافی اچھا ہے بہتر ہے ٹھیک بہتر ہے وہ جو امج آپ نے کہا کہ باہر کوئی امج اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ویسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے ہماری آن جو سماج ہے اس کے اندر میں اسلام کے کلاف لوگ میں کیا کہوں گا کہ لوگ اسلام کے کلاف ہیں ہمارے آن ایسا نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے آن اسلام کافی کچھ حد تک ہمارے آن لوگ آئے ہیں باہر سے مختلف ملکوں سے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہماری تحصیب کا ایک حصہ بن جائے وہ تو ہے اور اس سے اسلام کی جو ویسے ایک تو دینیت ہے ایک تحصیب ہے اور ان دونوں چیزوں کو وہ مختلف ہیں وہ تھوڑی سی اس لیے مختلف ہیں کہ ہسٹاریکلی اسلام ماضی میں سنچریز اگو جہاں جہاں یہ اس نے اپروچ کیا تو پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم یہ ان کی طرف سے یہ تیع کیے گئے تھے شاید پرنسپلز کہ جب آپ جائیں کہیں تو جو اس کے سماج کے تحذیب کے جو بیسک پلرز ہیں ان کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے بلکہ اپنا میسج دینا ہے اور یہ چونکہ کمیونکیشن کا دور ہے جدید دور میں ہم یقدم آ جاتے ہیں کمیونکیشن کا دور ہے لوگوں کا آنا اور جانا جیسے آپ پاکستان آتے ہیں میں جرمنی جاتا ہوں تو جرمنی کے بارے میں کوئی میرا تاثر بنتا ہے میں واپس آتا ہوں میں اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں جرمنی is a beautiful country جرمنی is lovely place گو چھٹیا لو وہاں جاؤ آپ پاکستان آتے ہیں آپ واپس جاتے ہیں تو کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیسا ہے پاکستان ڈاکٹر ہائنز وہ ضرور یہاں تو یہ لنکج جو ہے people to people یہ بڑا important ہے میں بھی مانتا ہوں blessing ہے globalization میں وہ ایسے وہ دہشتگاردی کا معاملہ آتا ہے لوگ یہی سوچتے ہیں سب سے پہلے میں عویش ہے یہی بھی کہتا ہوں دیکھئے پاکستان جو تحصیب ہے جیسے آپ نے کہا تھا مہمان نوازی یہاں بہت ہے اس کے علاوہ اسلام جو خوبصورتی ہے اس کو بھی دیکھنی چاہئے میں تو عیسائی دین کا ہوں پر وہ میں دیکھتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا تھا ہم کس دنیا میں رہ رہی ہیں بہت ضروری ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ آپس میں بات کریں ڈاکٹر ہائنز ہم ابراہمک ہیں نا سارے ہمارے درمیان تو کوئی ایسی لمیچہ بھی وہ ہے نہیں اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے جو انبیاء جو میسنجرز پروفٹس آئے فروم دی آلمایٹی اللہ یا گارڈ آپ اس کو کوئی بھی نام دیں وہ تو ایک ہی ہے وہ ہم سب کا ہے آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے اسی بنا پر جو ہیومینٹی ہے انسان کا انسان سے تعلق وہ بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے وہ بہت میں مانتا ہوں بلکل انسان کا جو رشتہ ہے بلکل آخر میں یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ اس سے ہماری ہمارا انٹرڈکشن بڑھے گا میں آپ سے ملا ہوں تو میں آپ سے آپ کے بارے میں پوچھوں گا آپ مجھے جاننے کی کوشش کریں گے پھر ہم دونوں مل کر اپنے اپنے فرنٹس پر لوگوں کو بتائیں گے کہہ رہے بھائی یہ بدگمانی یہ رنجش بری بات ہے وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے جیسے ہیں ایسے پیار سے ملتے ہیں محبت کرتے ہیں تو یہ کمیونکیشن دی فریم برک آف گلوبلیزیشن یہ بڑا ضروری ہے اور آپ ایک امبیسیڈر کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت قابل قدر ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے بڑی بلیسنگ ہے جی لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں میں چاہوں یا نہ چاہوں میں جانتا ہوں میں ایمبیسیڈر ہوں کسی طرح سے پر ایک بات اور میں اس کے ساتھ جوٹنا چاہوں گا گلوبلیزیشن کی بات جس طرح سے آپ نے اٹھائی ہمارے سامنے چنوٹیاں بہت ہیں کلائمٹ چینج کی بات بہت سا چیلنجز ہیں بہت ہی ایسی چیزیں ہیں امیر گریب کا فرق اور ایسی مجھ کو لگتا ہے جیسے انسان انسان کا جو رشتہ ہے وہ ٹھیک ہے وہ اچھا لگتا ہے پر ہم کو چنوٹیاں کے اور دیکھنی چاہیے یہ مجھ کے لئے سب سے اہم بات ہے کہ نہ صرف ہم دوستی منائیں گے اور وہ بھی ضروری ہے میں اس کے کلاف نہیں ہوں پر ہم کو ساتھ ساتھ بیٹھ کر سوچنا ہے ہمارا مستقبل کئی سے بنتا ہے پوری دنیا میں بطور انسان کے یہ بہت کمبھیر معاملہ ہے یہ بہت بڑا معاملہ خطرے بہت ہیں میں نکلیا بوم ہم کر سوال اٹھاؤں گا اٹھر جیسے جو شمالی کریہ کا معاملہ ایسی کہے چیز ہیں آج کل امریکہ میں وہ جو ٹرمپ ہے ان سے تھوڑا سا مجھے فکریں کیا کیسے کیسے آگے جا رہی ہیں امریکہ ہیسے گٹنگ ویری اگریسیف ہاں بالکل اور ہماری یورپ میں ہم دیکھتے ہیں وہ جو قومیتی سوچ آگے بڑھ رہی ہیں پیچھے پانچ دس سال میں جیسے میری پیڑی میں ہم میں اپنے سے پوچھتا جیسے میں سویٹم میں رہتا ہوں میں جرمن ہوں پیدایش سے میں جرمن ہوں پاسپورٹ بھی جرمن ہے ابھی تک پر میری اشناح کیا ہے کیا میں اپنے کو زیادہ جرمن سمجھ زیادہ سویٹش یا زیادہ یورپی ہے میری جائے سے لوگ اس میں اس سوچ میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم کیا ہے ہم وہ قومیتی سوچ سے آگے بڑھ رہے ہیں یورپ میں وہ بھی بجیشہ پہ آپ کو سننے کی اس میں چھوٹی چھوٹی چیز ہے جو جو یورو ہے میری قیاد سے اس کا کافی اثر ہے ہمارے شناخت پر کیونکہ ہم ایسے ہی پیریس جا سکتے ہیں یونانیمیٹی اس سے ڈیویلپ ہو رہی ہے بلکل ٹھیک بات دیکھیں میں اس میں قرآن اک ایک آپ کو حوالہ دیتا ہوں آپ نے قومیت کا ذکر کیا تو قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتایا ہے انسانوں کو سب انسانوں کو میں نے تمہیں مختلف قوموں میں قبیلوں میں ایسے بانٹ کے پدا کیا تا کہ تمہاری شناخت رہے وہ جو آئیڈنٹی ہے وہ وہیں تک ہے اس سے آگے نہیں گلوبلیزیشن میں جب آپ مختلف آئیڈنٹیز کے لوگ باہم مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی ایک نئی آئیڈنٹیٹی ڈیولپ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ہیومینیٹی انسانیت ایک طرح سے یہ تو قراب بات نہیں ہے کہ ہم مختلف ہیں بہت اچھی بات اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں تحصیب ایک ہی نہیں ہے دیکھ لیجئے شدہ زندگی میں اگر مرد عورت کا فرق نہیں ہوتا تو کتنے بوریت ہوتی ہیں تو وہ بھی ضروری ہے کہ ہم الگ ہیں کچھ حد تک پر انسانی طور پر یہ جو ایک دوسرا ایک لیول بھی ہے اس کے ساتھ انسانی طور پر ہم ایک ہی ہے اور ہم کو یہ دیکھنا شاہیے خاص کر ہمارے زمانے میں جس کے سامنے اس طرح کی چناؤتی ہیں جس کو میں نے ذکر کیا بلکل ٹھیک بات ہے نظرین ڈاکٹر ہائنز ورنر ویسلر بہت قابل قدر شخصیت ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ مہمان کے طور پر آئے ہوئے ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے یہ اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہیں پڑھاتے ہیں یہاں ارنٹل کالج میں یہ کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں اور بے پناہ مصروفیت میں سے انہوں نے وقت نکالا ہے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کے لیے وقت تو وہ ایک چھوٹے سے بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام فیکٹ فائنڈنگ کے ساتھ میں ہوں ساجد امرگل آپ کا مذبان آپ میرا شو دیکھتے ہیں اے پی پی نیوز پر آج کے میرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر ہائنز ورنر ویسلر جیسے میں نے بریک سے پہلے ان کا تعارف دیا تھا آپ کو جرمن ہیں بائی نیشنالٹی لیکن آج کل سویڈن کی اپسالہ یونیورسٹی میں پروفیسر آف انڈالوجی ہیں ان سے بہت دلچسپ حوالوں سے بات چیت ہو رہی ہے ہم اس کو جاری رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم نے ہیومینٹی کو ڈسکاس کیا لنگویسٹکس کو مختلف جو زبانے ہیں یہ بتائیے کہ ایک پروفیسر ایک استاد ہونے کے ناتے آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں آپ ایک ڈیفرنٹ نیشنالٹی کے ہوتے ہوئے ایک ڈیفرنٹ ملک میں کام کر رہے ہیں اور آج کل ایک مہمان بن کے آپ آئے ہیں ایک اور مختلف ملک میں آپ دنیا گھومتے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک استاد کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو انسان کا بنیادی مسالہ ہے علمیہ ہے پین ہے تکلیف ہے وہ کیا ہے آج کل کہنا مشکل ہے ایک تو یہ ہے جو ہمارے ساتھ پہلے سے ہوترا ہاں ہم انسان ہیں جیسے آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری بیماریاں بھی ہوتی ہیں ہمارے وہ تعلیم کا سوال ہمارے سامنے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں یا نہیں ہیں ہم کو بہت کچھ سہننا پڑتا ہے کچھ لوگ امیر ہیں امیر غریب کا فرق وہ بھی اپنے 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 مسئلہ ہے پر آج کل ہم کہاں جا رہی ہیں ہماری جو ترقی جس کو ترقی کے نام سے جو چل رہی ہیں پوری دنیا میں وہ مجھ کو کبھی کبھی کترناک بھی لگتا ہے جیسے میں نے کہا تھا وہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے وہ جو قومیاتی سوچ کی واپسی اور جو آفریقہ کی گریبی اگر میں ان تین چیزوں کا نام لیتا ہوں یا نوکلیار وارڈ کیا جو کترہ ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہم کو دیکھنا ہے مجھ کو لگتا ہے ہم کو دیکھنا ہے ہم تو انسان ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہے اپنے آپ میں خدا نے ہم کو اس طرح کی ایک خوبصورت ہی دے دی تھی اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے ہم کو اس دنیا کو پالنا ہے ہم کو اس دنیا کو آگے بڑھانی ہے ہم کو چناؤتیاں کو دیکھنی ہے کھولے آنکوں سے اور وہ جو چیلنجز ہیں کچھ تو ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں لیکن جو کچھ ہم انسانوں نے خود جیسے آپ غریبی آفریقہ کی بات بتا رہے ہیں تو وہ اس کی لازم ہے کہ وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارے ہاں وہ جو ویلتھ کو ایسے پکڑ کے آکٹوپس بن کے اس کو گھیر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز جیسے آپ چناؤتی کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے چیزیں ایسا نہیں ہونا چاہیے انسانیاتی طور پر ہم کو نہ صرف اپنے قوم کے بارے میں سوچ نہیں ہے ہم کو انسانیات کے بارے میں سوچ نہیں ہے وہ جیسے آپ نے کہا تھا اب گھومتے رہی ویسے پوری دنیا کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا پر آہ ٹھیک ہے میں عام لوگوں سے زیادہ دیکھا وہ تو صحیح ہے اور اس کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو میں کیا کہوں گا ہماری جو دنیایں مجھ کو لگتا ہے نازک حال میں ہیں ہم کو دیکھنی ہے وہ ایسے ترقیت میں اچھی بات ہے لوگوں کو تعلیم ملتا ہے جو پہلے نہیں ملا یہ اپنے آپ میں بہت اچھی بات ہے اور بیماریاں ایسی بہت ساری بیماریاں جو دن کے پہلے کوئی طریقہ نہیں تھا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اب تو کچھ طریقے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت اچھی بات ہے پر اس کے علاوہ وہی کترہ بھی ہم کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہیے یعنی کھلی آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ ہمیں وہ بائسٹ نہیں ہونا اور اپنے جو ہمارے پولٹیکل سوچیں ہیں نظریات ہیں ان سے باہر نکل کر انسانیت کی سطح پر آ کر دیکھنا پوری دنیا کو پولٹیکس نے ایک عجیب سا اس میں گڑھ بڑھ پیدا کر دی ہے انسانوں کے درمیان بہت سی غلط فہمی آگئی ہیں وہ جو طاقت کے لیے زور لگاتے ہیں وہ جو پھر نیچے لوگ جو مر رہے ہیں بچارے وہ پھر نفرت کرتے ہیں جھگڑا ہوتا ہے تو آپ گریادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک پرامن عالمی گاؤں گلوبل ویلج بن کے اس کو رہنا چاہیے جیسے آپ نے کہا تھا اسی بہت چیزیں ہیں جو غلط فہمیاں پر بیزد ہیں اور غلط فہمیاں کیسے دور ہو سکتے ہیں جب ہم لوگ میں ابھی بھی مانتا ہوں جب ہم لوگ دوسری زبان سیکھ لیتے ہیں وہ زبان نہ صرف ایک آپ اس میں باتشیت کرنے کا ایک تھریکہ ہے پر زبان کے ساتھ تحسیب اور سماج اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں لوگوں کے اندر میں ہماری سمجھ کلچر ہماری سمجھ بڑھتی ہیں زبان سیکھنے سے تو ایک زبان نہ صرف ایک جس طرح سے ہم جوتے ہر دن بدلتے ہیں وہ کوئی فرق نہیں ہے کس طرح کی جوتے ہم پہن لیتے ہیں وہ ہر زبان کے ساتھ ہماری جو وہ رائزن ہے نا وہ کھلتا ہے برادر ہو جاتا ہے اس لیے میں یہاں پاکستان میں بھی بہت اکثر لوگوں سے کہتا ہوں انگریزی تو ٹھیک ہے بہت اچھا ہے انگریزی سیکھنی ہے پر اس کے علاوہ اور کوئی زبان سیکھ لو غیر ملک کی زبان سیکھو وہ بہت ضروری ہے ہر زبان کے ساتھ دوسرا ایک ہورائزن کھلتا ہے ایک نیا بلکل ہورائزن بلکل ٹھیک ہے رہے یہاں پاکستان ہے نا ہماری یونیورسٹیز میں کیسے ہم بات کر رہے تھے گلوبل جو ہماری جو اس وقت پوزیشن ہے اس کی وجہ سے ایکسس بڑھ گئی ہے ادر نیشنالٹیز کے ساتھ ادر کنٹریز تو وہ کامنیلٹیز پیدا کرنے کے لیے آپس میں آئس بریکنگ کے لیے ضروری ہے کہ زبان سیکھی جائیے تو بات بالکل آپ کی بجاہ ہے اور بطار استاد کے بھی میں سمجھتا ہوں آپ کی سنت جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور آپ نے صحیح بالکل فرمایا کہ ہمیں دوسری زبانیں سیکھنا چاہیے سیکھنے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بات بتاؤں ناظرین ڈاکٹر نبیلہ رحمان کا ذکر کیا ڈاکٹر ہائنس نے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر نبیلہ رحمان چیئر پرسن ہے پنجابی ڈپارٹمنٹ رنٹل کالج اولڈ کیمپس پنجاب یونیورسٹی کی بہت ہی لرنڈ خاتون ہیں ان کی بہت سی خدمات ہیں پنجابی زبان و عدب کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل وہ سویڈن اپسالہ یونیورسٹی گئی تھی پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے اور وہاں ڈاکٹر ہائنس کی زیر نگرانی انہوں نے یہ سارا کام کیا ڈاکٹر ہائنس میں آپ کو اس وقت سناتا ہوں کہ ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے ہم نے ان سے بات چیت کی تھی انہوں نے بہت تعریف کی میں آپ کو سناتا ہوں ڈاکٹر نبیلہ رحمان ناظرین دیکھئے ڈاکٹر نبیلہ رحمان ڈاکٹر ہائنس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ میں دنیا بھر میں مانے جانے والے انڈالوجی کے پروفیسر جو اپنی شخصیت میں یقتہ ہیں اور بے پناہ خوبیوں کے مالک ہیں پروفیسر ڈاکٹر ہائنس ورنر ویسلر پروفیسر آف انڈالوجی اپسالہ یونیورسٹی سویڈن میں ان کی شاگرد رہی اور میں نے ان سے اپنی پوسٹ آکٹریٹ ریسرچ میں وہ میرے سپروائزر تھے اور ان سے میں نے اپنی ریسرچ کے حوالے سے اور عدب کو اور زبان کو نئے زاویوں سے دیکھنے کے حوالے سے میں نے ان سے بہت سارا کچھ سیکھا اور تحقیق کے میدان میں تو اس حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے مجھے بھی بہت پڑھایا بھی بہت اور بہت ساری جب بھی ان کے پاس جانا ہوتا تھا تو وہ کبھی مطلب کچھ آرٹیکلز دے دیتے تھے بہت ساری کتابیں انہوں نے پڑھائیں اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی اچھے استاد بھی ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو طالب علم وہ ایمی کی سطح کا ہے چاہے پی ای جی کی سطح کا ہے یا پوسٹ آرک کی سطح کا ہے تو اس کو اپنے اس جو اس کا جو لیول ہے اس کے حساب سے اس طرح سے پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکھنے اس عمل میں وہ اپنے طالب علم کو اور اپنے کولیگز کو شامل حال رکھتے ہیں اور میں بسا اوقات یہ کہا کرتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا تو تھوڑا سا وہ اینک اپنی نیچے کر کے میرے طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کبھی کبھی مجھے بھی ایسا لگتا ہے گھبرانا نہیں چاہیے آ جائے گا اور پھر لیکن یہ کہ جب سچی بات ہے کہ اس کے بعد پر جب ملکھنا شروع کرتے تھے پھر احساس ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے کچھ نہ کچھ جیسے کہ پانی جو ہے نا اس میں بھرا جاتا ہے کہ پیالہ خالی ہو صاف سترا ہو تو اس میں جب کوئی چیز انڈیلی جاتی ہے تو وہ بھرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب بھی بلکل ایسے ہی جو کیا کرتے تھے کہ پہلے تیاری کراتے تھے کچھ بھی نیا سکھانے کے لیے اور جب دیکھتے تھے کہ ہاں اس میں اب اس کی اس کی حالت وہ ہو گئی ہے کہ اب اس میں کچھ جو ہے وہ اس ذہن میں کچھ جو ہے وہ انڈیلا جا سکتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ وہ علم وہ جو اور وہ معلومات اور وہ تحقیق کی نئی چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمیں سکھایا کرتے تھے اور میں نے ان چھے ماں میں ان سے بہت کچھ سیکھا اور ان کے بہت سارے جو ہیں طالب علم ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی وہاں پڑھانے کا بھی موقع ملا تو یہ زندگی کے بہترین تجربات میں سے ایک تجربہ ڈاکٹر ہائنز ورنر ویسلر سے پڑھنا تھا جی ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے بہت تربیوٹ پیش کیا ہے ڈاکٹر ہائنز کو ان کی جو علمی خدمات ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ڈاکٹر نبیلہ بہت اپریشیٹ کر رہی ہیں آپ کو بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں چھوٹے لوگ ہیں ہم کوئی تمیز نہیں ہیں جیسے میں نے پہلے سے کہا نہیں نہیں ہمارے لئے آپ بہت بڑے ہیں ایک اور بات مجھے یہ جوڑنا چاہوں گا ہم نے معلومات حاصل کرنے کی بات کی اور زبانیں حاصل کرنے کی بات کی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ایک چھوٹا کسان ان کے اندر میں جو معلومات ہے جو کومنیلیجی کے بارے میں جو اپنے کہا تھا اور جو پیر فقیر ہے ان کے اندر میں ایسے بہت کچھ ہے ہو سکتا ہے کہ انہاں نے اس دنیا کی دوسرے حصے کبھی دیکھے نہیں پھر بھی وہ انسان ہونے کے ناتے ان کے اندر میں وہ میں کیا کہوں پریزنٹ ہے ایک ویشن ہے ایک ویشن سا بنتا ہے اس سے ہم کو کافی وہ جو میٹا فزکس کیا ایک درے سے ہاں تھاکت ملتی ہے مجھ کو یہ کہنا ہے اچھا یہ بڑا آپ نے گریٹ میرے لیے ایک چانس میرے لیے بھی پیدا ہو گیا آپ نے پیر فقیر کا ذکر کیا یعنی میٹا فزکس یا صوفیزم سپرچولزم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ سے میں اس بارے میں ہی بات چیت کروں ناظرین دکٹر ہائنز کے ساتھ بات چیت جاری ہے دکٹر نبیلہ رحمان نے جو ان کے بارے میں کہا آپ نے وہ بھی دیکھا اور سنا ابھی دکٹر ہائنز نے ہمارے ہاں کے جو ہمارا جو صوفیزم ہے جو انہوں نے کہا پیر فقیر اس بارے میں ایک نئی اوپننگ ہمارے سامنے کھل گئی ہے بریک سے بعد میں میں اس حوالے سے بھی ڈاکس آپ سے بات چیت کروں گا آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام فیکٹ فائنڈنگ کے ساتھ میں ہوں ساجد عمرگل آپ کا مزمان اے پی پی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو اس وقت اور میرے مہمان ہیں ڈاکٹر ہائنز ورنر ویسلر فروم سویٹن اریجنلی وز بارن ان جرمنی آز کل پاکستان آئے ہوئے ان سے ہماری بہت دلچسپ گفت گو جاری ہے ڈاکس صاحب آپ نے بریک سے پہلے کہا یہ جو ہمارے پیر فقیر لوگ ہیں جو زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر بہت لمبا چوڑا ٹریبل تو نہیں کیا لیکن ان کا ویجن انہیں وہ بہت برادر ہورائزنز پر لے جاتا ہے اور وہ آپ نے کہا کہ وہ بڑے اہم لوگ ہیں تو آپ کا کوئی انٹریکشن ایسے لوگوں سے ہوا ہے چونکہ آپ انڈالوجی میں آپ نے سپیرچولیزم اور یہ چیزیں بھی تو دیکھی ہوں گی نا ہاں بہت پڑا میں نے ویسے کچھ لوگ تو گھومتے رہے پوری زندگی وہ ادھر بنگال سے مکہ مادین تک گھومتے رہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کہوں گا معلومات حاصل کی جو ہم ان دنیا اس دنیا میں بھی انوکہ ہے جیسے ہم سوچتے ہیں ہم اس دنیا کا چکر لگاتے ہیں حصے حصے دیکھتے ہیں اور ہم ائرپلین لے کے کہیں نہیں جاتے اور ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں سے اس دنیا کے بارے میں پر وہ میرے قرآن سے غلط فہمی ہے کبھی کبھی چھوٹے لوگوں کی بات سننی ہے وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں ہاں کافی کچھ حد تک میں یہ کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ چھوٹے لوگ جس کو کہتے ہیں چھوٹے لوگ چھوٹے لوگ چھوٹے نہیں ہیں چھوٹے لوگ بہت میں سمجھ رہا ہوں not in that sense چھوٹے میں میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ بظاہر جن کے پاس وسائل کی کمی ہے وہ ہماری طرح بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے نہیں پڑے ہوئے ان کا انٹریکشن اس طرح سے نہیں ہوئے لیکن ان کا ویجن ان کا مائن ان کا برین ان کا ہارٹ اس قدر وہ ہے بڑا اور ہماری دنیا میں جو آج کل میں دیکھتا ہے جو نئی ناسلین جو آتی ہیں ابھی کبھی بھول جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ معلومات صحیح معلومات کیا ہے ہم اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف جوب کے لیے پڑھتے ہیں اور جوب کے لیے ہم نوکری کرتے ہیں جوب کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں اور خاندان کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں ٹھیک بھی ہے غلط نہیں ہے پر ہم کو اس طرح سے تھوڑا سا آگے بھی دیکھنا ہے ایسا مجھے لگتا ہے جیسے آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا ہے یہ صرف نوکری کے لیے نہ ہو یہ انسان کی جو تحضیبی تعمیر ہے وہ بھی میں ہمیشہ ہماری ہماری کی بات ہے پر یہ دیکھو تمہاری پڑھائی نہ صرف جوب ملنے کے لیے ہونی چاہیے تم کوشش کرو آپ نے بارے میں سوچو اس کے ساتھ یہ تین چار پانچ سال یا اس سے اور بھی زیادہ سال جو کالیج یونیورسٹر میں پڑھنے کے لیے وقت ملتا ہے یہ تم اپنی کوج کے لیے بھی اہم وقت ہونا ہی چاہیے آپ کو پتا قرآن تھا جو پہلا ورڈ اقرا عربی میں پڑھو یعنی ہمارا جو ررب ہے جو خدا ہے سورہ 96 جو گاڈ ہے اللہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ سب سے پہلا لفظ ہے قرآن شریف میں سب سے پہلا لفظ وہی ہے نا آپ ایکسپلور کریں اسے نا قرآن میں لکھا ہے بار بار یہ تمہارے لیے بنائیے اسے ایکسپلور کریں بلکل یعنی یہ تو آپ نے بہت خوبصورت نکتہ اور آخر میں یہ جو یہ ہے صوفیانہ نکتہ وہ بلکل ہمارے صوفی بزرگ میں مانتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف باہر کی دنیا ایکسپلور کریں پر اندر کی دنیا اندر کی دنیا وہ ہم پیر فقیروں سے سیکھ سکتے ہیں وہ قرآن نے کہا ہے اللہ نے یہ کہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو ہمارے لیے یہ ساری جو تعلیم ہے تربیت ہے میسج ہے وہ تو ہر چیز موجود ہے بطور انسان کے یا جیسے ہم نے شروع میں ارز کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور وہ جو آگے تین بڑے مذاہب بنیں اور ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں میرا سوال آپ سے بنیادی یہ تھا کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہے انفرمیشن ہے ہم نے دوسروں کے تجربات کو دیکھا کہ ہاں اس نے یہ کام کیا تو اس کا فائدہ ہوا لیکن بطور انسان کے اس گلوبل ویلج میں آج جو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی رفٹ ہیں جھگڑے ہیں کھینچتانی ہیں رنجش ہیں بدگمانی ہیں نڑائی جھگڑا ہے فساد ہے تو سب کچھ تو ہمیں بتایا گیا ہے انسان پھر مسئلوں میں دوچار ہے اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں بہت بہت اسے ساری مسئلے ہیں جیسے آپ نے کہا تھا اور میں نے اس کو جوڑ دیا پہلے گرین ہاؤس ایفیکٹ اور نوکلیا وار اس طرح کی چیزیں اور بھی بہت کچھ ہم اب یہ دو گھنٹے ٹک بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں کی جو انسانیت کے سامنے جو چنوتیاں ہیں اس کا پورا ایک لمبا ایک فہرس بنا سکتے ہیں پر اس کے ساتھ ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ کچھ امید بھی ہے اچھا وہ کیا ہے وہ بھی میرے کے حد سے ہم انسان ہیں اور کسی طرح سے میں ابھی بھی مانتا ہوں جیسے میں نے کہا تھا کبھی کبھی بہت چھوٹے لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں ان کے اندر میں جو معلومات ہیں میں نہ صرف پیر فقیر کی بات کرتا ہوں معمولی کسان بھی کبھی کبھی وہ میں ہمارے جنوری میں بھی دیکھتا ہوں کبھی کبھی ہماری خاندان میں بھی ابھی بھی کسان ہے اور کبھی کبھی جس طرح سے بولتے ہیں وہ میری بولنے کی دھنگ سے کافی الگ ہے وہ میں جانتا ہوں پر کبھی کبھی مجھے لگتے ہیں ہاں یہی ہے جو میرے اندر میں بہت لفظ پنتے ہیں ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست نیچر سے جڑے ہوئے ہیں زمین سے جڑے ہوئے ہیں فضاء سے جڑے ہوئے ہیں ہاں ہو سکتا ہے ہم جو ترقی کرنے والے لوگ ہیں ہم کچھ مشینی سے ہو گئے ہیں وہ جو رومانٹک ایمیج نیچر کا رومانٹک جو آپ کے اندر میں آپ اُبھار آتا ہیں وہ تو ٹھیک ہے اس سے میں اس کا حد نہیں رکھنا چاہوں گا اس سے آگے بھی کچھ ہے اس سے آگے بھی کچھ ہے جو 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 معمولی لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہ جو نیچر کے ساتھ وہ دوسرا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے پر وہ بھی دیکھنا جیسے ہمارے یہاں جو کسان کا مطلب ہے وہ کافی جس کو اندسٹریلیزیشن آف کیٹی باری کی اندسٹریلیزیشن کہتے ہیں وہ بھی کوئی چل رہا ہے جو میں سیادہ اس رومانٹسزم سے میں تھوڑا ساپنے کو دور رکھتے ہیں ہاں دور رکھنا چاہتے ہیں رومانس کی بات کیا کیونکہ بہت اکثر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے گاؤں میں صحیح ہیں وہاں لوگ جھگرا نہیں کرتے ہیں بہت جھگرا کرتے ہیں گاؤں میں آپ دیکھیں آپ لٹریچر کلچر ہسٹری کے آپ استاد ہے اور آپ لکھتے بھی ہیں آپ نے جنرلزم میں بھی کام کیا آغاز آپ نے جنرلسٹ کے طور پر کام کیا چھوٹے لوگ ہیں کوئی طرح آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کہیں کوئی موقع پہلا کہ کوئی رومانس بھی کیا کبھی زندگی میں آپ نے نہیں جب میں کبھی کبھی خود مشاعری لکھتا ہوں پر معلوم نہیں ہمارے یہاں تھوڑا سا الگ ہے یہاں سے یہاں پاکستان میں بہت لوگ لکھتے ہیں اور مشاعرے میں آتے ہیں اپنے غزر وزر جو بھی لکھتے ہیں دوسروں کے سامنے بولنے کے لئے تیار ہیں مال ہو نہیں ہم لوگ شرماتے ہیں ہم لکھتے ہیں پر شرماتے ہیں ہم دکھاتے نہیں اچھا ایسا ہے تو وہ ہماری تحصیب اس میں تھوڑی علاق ہے آپ شیر کہتے ہیں میں جرمن زبان میں جس زبان میں میں سپنا دیکھتا ہوں جو میری مادری زبان ہے اس میں میری پکاڑ ہے اردو میں کافی کچھ حد تک آج کل بول پات بول دیتا ہوں بول پاتا ہوں شاید پر اردو میں مجھ کو لگتا ہے وہ پکاڑ نہیں ہے میری اردو میں جسی کی میں شاعری لکھ سکتا ہوں یہ تو بہت جرمن ہے جس جو ہماری جو مادری زبان ہے جو میرے جسم کی زبان ہے جو میرے اندر میرے دل میں ہے جسم اور ڈل کی زبان ہے یہ بالکل آپ ٹھیک ہے مگر ایک مجھے میری آپ سے پاکستان میں آپ اردو جو بڑے لکھنے والے کوئی شاعر عدیب نوول لکھنے والے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی آپ کا تعریف ہوا کسی کو پسند کرتے ہیں کسی کو پڑھا ہے کس کو کئی لوگ جیسے پرانی لوگوں میں میں کئی پسند کرتا ہوں نئی لوگوں میں محمد عباس کو پسند کرتا ہوں یہاں کے پرانوں میں سے کون کون ہیں پرانوں میں سے ویسے میں نے کافی کچھ پڑھا ویسے غالب پسند کرتا ہوں محمد اقبال پڑھنے میں آسان نہیں ہے میرے لئے کیونکہ اس میں بہت عربی لفظ آتے ہیں مگر آپ نے تو فارسی بھی پڑھی ہوئی ہے فارسی بھی پڑھی ہوئی ہے پر ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم نے فارسی کمزور ہیں اچھا آپ نے فیض آپ کو پڑھا فیض بھی پڑھا خاص کر فیض کے غازل مجھے پسند نے کیونکہ اس میں انہوں نے غازل تو بہت پرانا ایک صلحہ ہے یہاں غازل لکھنے کا پر انہوں نے اس میں ایک جدیدیت بھر آنے کی کوشش کی اس میں سیاسی معاملے بھی جوڑ دیا محبت کی کہانی سے وہ انہوں نے بہت اچھا کیا وہ مجھے پسند نے کیونکہ فیض نے رومانس کو اور انقلاب کو ایسے کر دیا بلکل اور وہ بھی بہت ضرور نہیں اگر ہم دیکھتے ہیں اور اوردو شاعری کو کیسے آگے بڑھانی چاہیے ہم کوئی شہر یاد ہے نہیں نہیں تو یاد ہے تو سنائیے ایک فیض کی یاد ہے آس کہتی ہو بڑھو ہم نے آشا کی امید کی بات آس کہتی ہے بڑھو یاس پکڑے ہیں قدم سامنے منزل میری اور تکھا جاتا ہوں یہ فیض کا ہے نا میرے کی آج سے فیض کا ہے وہی آس ہم تو آس اور یاس کے بیچ میں ہیں ہم انسان ہونے کی طور پر ہمیشہ ہی اور وہ ہوتا ہی رہے گا ہمارے آخری دن تک اچھا کبھی ایسا نہیں شاید یاو موتین کے بعد بھی وہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ایسا نہیں محسوس کیا کہ یہ جو یاس ہے یاس یہ ایک نئی آس کی امید پیدا کرتی ہے ہاں اس کے بارے میں جاتا ہے مایوس ہوتا ہے پھر ایک نئی فورس کے ساتھ آگیا آتا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں ہم اب بہت لمبی بحث کر سکتے تھے وہ بہت تلچسپ ہیں کیونکہ ہم انسان ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارے صحت کیا ہوگا ہم انسان ہیں خدا جانے ہمارے صحت کیا ہوگا ہم نہیں جانتے اور اس دنیا کا کیا ہوا الحال ہوگا دس سال میں یہ بھی ہے ہم کو نئی معلوم ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ ہم باہر کی دنیا کے بارے میں سوچیں اپنے بارے میں بھی سوچیں ان دونوں چیزوں کو الگ رکھنا میں غلط سمجھتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ اردو کے اندر میں ٹھیک ہے وہ ایک سیل سلسلہ ہے وہ تاریخی سلسلہ اس کے اندر میں ہے پر جدیدیات اس کے اندر میں بھی لے آنی چاہیے اور بھی زیادہ ٹھیک وہ بہت ضروری ہے اگر ہم اردو کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ضروری ہیں نہ صرف پاکستان کے اندر میں جب ہم باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں کتنے پاکستانی باہر ہیں ہم کئی سے نئی نسل جو شاید پیدا ہوا وہاں غیر ملک میں اردو پہنچا سکتے ہیں تو ہم کو اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس میں وہ جو اردو کی جدیدیت کی بات میرے کے حال سے بہت اہم وہ گلوبلیزیشن کے لیے بہت اہم ہے نہ صرف گلوبلیزیشن کے لیے ہاں ہاں میرے کے حال سے یہ اچھی بات ہے ہم مختلف لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کو انگریزی ہی بولنی چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انگریزی کے اندر میں جدیدیت ہے ہر زبان کے اندر میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اور ہم جیسے پیر فقیر تک واپس جا سکتے ہیں دوسری چیزیں بھی ہیں ہم معمولی کسان کی بولی تک واپس پہنچ سکتے ہیں بہت کچھ ہے بیک تو نیچر کہیں آپ جیسے میں نے کہا تھا وہ تھوڑا سا رومانٹک لگتا ہے مجھ کو اندازہ آپ کا پر ٹھیک ہے یوں سمجھئے وہ میں مانتا ہوں اس طرح سے ہمارا مستقبل بن جائے گا اور آس آخر میں اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں آخر میں آس یاس کو جیت لے گی اور انسان کامیاب ہو جائے گا اور انسان امید ہے ابھی بھی امید ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ درگ سب آپ یہ بتائیے آپ دو چار موقعوں پہ پاکستان آئے ہیں اب آپ کی بڑی کلوز بائنڈنگ اور بانڈنگ ہے پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کو آپ کیا کہیں گے اپنے تجربے کی روشنی میں پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے یہاں کیا چیز بہتر ہے جسے بڑھایا جائے کیا ایسا کام ہے جو نہیں ہونا چاہیے آپ کی رائے میں میں آپ کو کیسے کچھ سکھا سکتا ہوں میں تو باہر کا ہوں ٹھیک ہے میں کچھ ہر تک میں آج کل اندر کا بھی بن گیا زبان کے ساتھ اور ہماری دوستی رشتہ بنتا ہے ٹھیک ہے پر ایک بات یہ بھی ہے میں ایک طرح سے باہر کا ہوں اندر کا بھی دونوں اس کے بیچ میں جو تناؤ ہے وہ بہت اہم ہیں ہمیں مجھ سے لگتا ہے لوگ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں جب میں آتا ہوں جیسے ہاں اورینٹل کالج میں جب میں کلاس دیتا ہوں وہ میری رائے پوچھتے ہیں کیونکہ میں ان کو مانگو ہے میں باہر سے دیکھتا ہوں جی تو باہر دیکھنے کی بات سننا چاہتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ شاید میرا میں کیا کہوں گا شاید میرا یہ شاید میرا فرض ہے اگر میں فرض لفظ استعمال کروں کہ یہ میرا اس میں میرا رول ہے اس کے اندر میں کہ میں یہاں آؤں میں مجھ کو معلوم ہے یہاں سماج میں کئی جیسے ہم نے چناؤٹیاں کی بات کیا آپ میری بات خراب نہ مانیں پر چناؤٹیاں یہاں سماج کے اندر میں بھی بہت ہے وہ سماج مجھے میں جانتا ہوں ذاتی طور پر سماج آپ کا ایک بہت فیورٹ سبجیکٹ ہے موضوع ہے اور آپ ہندوئزم پہ بھی آپ نے بہت کان کیا ہے اور وہاں جو ذات پات آپ اس میں بہت بڑے اس کے کرٹیک ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے اور آپ ایک بڑا خالص انسانی سوچ رکھتے ہیں جو بہت اپریشیٹ کرنے کے لائک ہے میں جاننا آپ سے یہ چاہتا تھا کہ آپ جب باہر سے آتے ہیں پاکستان میں آپ ایک اپزرور بھی تو ہے نا تو مثلاً آپ ہمارے سوڈنس کے ساتھ آپ کہیں نہ صرف اپسرور ہوں جیسے میں نے کہا تھا جب میں یہاں کچھ میں ایسا دیکھتا ہوں جو مجھ کو پسند نہیں تو میرے دل میں بھی دکھ ہے وہ میرا صرف باہر کا اپسرور وہ کیا چیز ہے میرے دل چھپتا ہے آپ ہمیں گائیڈ کیجئے پر ابھی تک میں نے ایک بار بھی محسوس نہیں کہ لوگ سمجھتے کہ میری بات غلط ہے اب ہائنس نے کچھ کہا جو ہم پسند نہیں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہم چھوٹے لوگ ہیں تمیز نہیں کہ ہم کچھ غلط باتیں کریں وہ بھی ہو سکتا ہیں میں اس سے فری نہیں ہوں آزاد نہیں ہوں پر ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو آپ پسند کرتے ہیں یہاں خوش قسمت ہیں اور آپ پاکستانیوں کو خوش قسمت بھی کہہ رہے ہیں ہاں اس لئے دیکھئے نیچر یہاں کئی قسم کے موسم ہے پانی ہے سہرا ہے پہار سب کچھ تو ہے اگر پاکستانی محنت کرنا سیکھ لیں تو کامیاب ہو جائیں گے آپ کیا کہتے ہیں ہاں مہنہ تو ایک بات یہ ہے پر دوسری بات یہ میں جانتا ہوں کلونیل ہسٹری ہے ہمارا ریوزیسٹہ ہے اس کے ساتھ اس کا اثر ابھی بھی پڑتا ہے ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے اس سے نہیں ہم کو اس کو اگنور نہیں کنا چاہیے ہم ہوا سب ہم جانتے ہیں جیسے انگریزی کے اہمیت جو ہے ادھر لوگ مانتے ہیں انگریزی کے ساتھ ہی ہمارا مستقبل ہے وہ میں ہمیشہ کہتا اس کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے کہا تو اندر میں جدید یاد ہے اندر میں بہت کچھ ہے اور نہ سیف اوردو میں پنجابی سندھی کے اندر میں بھی وہ ٹھیک ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں ایک ملک کی ایک زبان پر فوکس ہونی چاہیے یہ مجھے کبھی کبھی کیل لگتا ہے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی کے ساتھ ہی میرا مستقبل بن جائے گا ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں ایک کمیونکیشن ٹول ہے بس یہ اس کو جانا ایسے انگریزی سیکھنے میں کوئی گلتی نہیں ہے وہ ٹھیک بات ہے آپ میں آئی 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 ناظرین ڈاکٹر ہائنز کے ساتھ بات چیت آپ نے دیکھی آپ سنی آخر میں ایک بطور استاد جو انہوں نے مشورہ دیا نصیحت کی ہمیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک زبان کو محض اس کی سپرمیسی سمجھتے ہوئے مت اس کو سیکھیں یا اس کو سمجھیں ایک کمیونکوشن ٹول ہے آپ کو چاہیے کہ بہت سی دیگر زبانیں بھی سیکھیں اس سے آپ کو مختلف تہذیبوں اور سماجوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے آپ کا ویژن براڈ ہو جائے گا اور بڑا انسان اپنے ویژن سے بڑا ہوتا ہے روپے پیسے دالت سے نہیں ہوتا بڑا علم بڑا نالج بڑا تجربہ انسان کو بڑا آدمی بناتا ہے اسی میسج کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو ختم کرتا ہوں فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد ورگل کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات شکریہ